قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جس کو پڑھ کر جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوگی یہ ایک ایسا وروحانی وظیفہ ہے جو قرآنی اور نبوی وظیفہ ہے یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت پر مشتمل ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے اس کا گہرہ تعلق ہے جیسا کہ قرآنی واقعہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیچ میں تشریف لے گئے وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تکلیف اور بڑی مشکلات کا سامنا ہوا تو اس مشکل وقت میں حضرت سینا یونس علیہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگی اللہ پاک نے وہ مشکل دور فرمائی اور ان کلمات کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری تحمد برکات مولانا علیہ اپنی مایاناس تانیف مادنی پائنس حورہ کے صفحہ نمبر سولہ پر فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت زنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مشکل کے وقت یہ کلمات کہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں پارہ سترہ صورت الانبیاء کی آیہ نمبر ستاسی لہٰذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو ان مقدس کلمات کو اس آیت کریمہ کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی جائز مقصد اور جائز حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل روحانی لائچ فاریو کو سبسکرائب کریں